موسیقی 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 آپ کا ہے آپ نے اس پر جانے اس پر جیسے آپ کرسر کو لے کے جائیں گے یا اگر آپ موبائل ایپ سے یوز گرہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر جا کے جیسے اس کے اوپر لے کے جائیں گے اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ پوری جیسے وہ کٹیگریز کی لسٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں کلاس وائز لسٹ ہے آپ کو کلاس ٹو کی بک چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلاس ٹو پر جانے جا کے اس کو کلک کرنے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کلاس ٹو کے اندر جو بکس ہوتی ہیں ان کی پوری لسٹ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک بک پیک دیا گیا ہے بک پیک تو آپ کو نہیں چاہیے آپ کو بک چاہیے تو آپ نیچے اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ بکس آنا شروع ہو جائیں گی جو بکس اس کورس سے ایک کلاس ٹو کے کورس کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جا کے آپ کو جو بک کورڈر کرنی ہے آپ اس کو نیچے جا کے لوڈ مور پہ کریں گے تو میشے اور بکس یا کوپیز آ جائیں گے ان کی جو چیز آپ کا آرڈر کرنی ہے مثال کے طور پہ ابھی میں اگر آپ نے یہ ایٹیڈر آپ پہ چامن بیمار کا حال گلدان کس نے توڑا ان میں سے کوئی ایک آپ کا جوہاں وہ گم ہو جاتے مس ہو جاتے تو آپ نے اسی کو پر چیز کرنا ہے آپ اس کو پر جا کے کلک کریں گے بیمار کا حال آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کا فرنٹ پیج ہے یہ اس کا اندر سے ایک لکھ دی گئی ہے اور یہ اس کا لاسٹ پیج ہے جس کو بیکٹ آور دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے ایو ایم این بی ایس ایس بیمار کا حال اس کو آپ پکی آر نائنٹی نائنٹی روپیز کی یہ بک ہے اردو کی ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ایک لکھا رہا ہے یہاں پہ یہ اس کی قوانٹیٹی دی گئی ہے اگر آپ کو ایک چاہیے آپ ایک آرڈر کریں اگر آپ کو دو بچوں کے لیے چاہیے آپ اس کی قوانٹی یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کم گر جاتے ہیں یہ قوانٹی آپ اس کو ایڈ ٹو کارڈ کریں گے یہ آپ کے سائیڈ بھی اگر آپ نے اس کو لاغ ان کیا ہوگا یہاں لاغ ان نہ بھی کیا ہو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ٹو کارڈ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کی ایک بکس میں ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی مرضی اگر آپ کو ایک ہی چاہیے آپ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کریں اگر آپ کو مزید بکس چاہیے تو آپ کیپ شاپنگ پہ کلٹ کریں یہاں پہ آج جائیں پھر مثال کے طور پہ مجھے کلاس فور میں میرا دوسرا بچہ ہے تو میں کلاس فور اپن کروں گا یہاں پہ مجھے ایک جرمن بکس چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی اس وعال ہوتا ہے جرمن بکس چائنیز بکس جو ہوتی ہیں یہ ان کو وہاں سے نہیں میری ہوتی یا ارابک بک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ارابک کی پڑھی ہوئی ہے تھری کلاس کے لیے یہ اس جگہ پہ جرمن بک پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پرنچ بک پڑھی ہوئی ہے اور یہ چائنیز بک پڑھی ہوئی ہے آپ نے سمپلی کیا کرنے ہیں آپ نے جرمن بک چاہیے جرمن پہ کلٹ کریں ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ باگی سیم ہے یہ جس بک کا نام آ گیا یہ اس کی پرائز ہے سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی پور روپیز کی بک ہے سبجیک جرمن ہے ایڈ ٹو کارٹ کریں یہ آپ کے پاس تو بکس ایڈ ہو گئی ہیں آپ کے کارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کریں اور اگر آپ نے لوگن کرنا چاہتے ہیں تو لوگن کر لیں یہاں چیک آؤٹ ایس گیسٹ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اس میں آپ سے کوئی زیادہ ڈیٹیل ریکوائیڈ نہیں ہوتی ہے میں سمپلی اپنا ای میل ڈالنا ہے کنٹینو ایس گیسٹ کر دینے نیچے وہ آپ کا نام پوچھیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام دینے یہاں پہ آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس دینے ٹھیک ہے سپوز یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایڈریس آ گیا ون ٹو تھری سٹری پائی اسلام آباد پاکسان ٹھیک ہے جی یہاں پہ وہ کنٹری پوچھیں گے کنٹری پاکستان آج جائے گا سٹیٹ پرونس یہاں پہ جو آپ کا پرونس ہوگا جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا یہاں پہ اسلام آباد کیپٹل ٹائٹی کر لیں سٹی اسلام آباد آج جائے گا یہاں پہ پوسٹل جپ پورڈ آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا ہے چھوڑ دیں اس کو یہاں پہ آپ اپنا پون نمبر دیں گے ٹھیک ہے پون نمبر دینے کے بعد آپ کنٹینیو ٹو پیمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کنٹینیو ٹو پیمنٹ آگیا اس میں آپ جو چوز کرنا چاہیں کریڈر کارڈ سے آپ کرنا ہے الفلاہ کا کریڈر کارڈ لگے گا اگر آپ کا الفلاہ کا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس کریڈر کارڈ ہے اس کا اب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو الفلاہ کی ویب سائٹ پہ لے کر جائے گا جہاں پہ آپ کو پردر کریڈر کارڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے میں کیشن ڈیلیوری کروں گا کیشن ڈیلیوری کیا اگر آپ کے پاس کوئی پرومو کورڈ ہے تو اس میں ایڈ کر دیں ویسے تو عمومن ہوتے نہیں ہیں کیشن ڈیلیوری کر کے آپ پلیس آرڈر کریں گے آپ پلیس آرڈر پلیس ہو جائے گا جسٹ اتنی سی بات ہے اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آرہی ہو تو آپ مجھے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو کہاں پہ مشکل آرہی ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی چیز مشکل ہے بہت ہیزی ہے نہایت ہی آسان چیز ہے آپ سمپلی اس پہ جا کے اس کو اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی اگر یہاں پہ آنے کے بعد بھی آپ کو پھر یاد آتا ہے یار ایک چیز تو میری رہ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپنگ ڈیک ڈو آئٹم اس کے اگر یہ ایک پینسل کا نشان بنا ہوئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے یہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے یہ آپ کا آرڈر آگیا آپ نے اس کے اندر کوئی چیز مثال کے طور پہ اس کی پانٹی بڑھانی ہے اس کی بڑھانی ہے کوئی نیو بک ایڈ گئے نہیں ہے اب سمپلی یہاں پہ چلے جائیں کلاس پہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ میرے تینوں بکس ایڈ ہو گئی یعنی کہ ایک اور بک پیس میں ایڈ ہو گئی ہے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرتے ہیں باقی ہر چیز میری ایز 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 ہے کانٹینی ایز چیک گیسٹ کریں پھر کانٹینیو پیمنٹ کریں پھر اپنا اس اماؤنٹ جو پیمنٹ آپشن ہے وہ سلیکٹ کریں کشن ڈیلیوری کی ایڈ پھر نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کی تینوں بکس آگئی ہیں آپ نے جس پلیس آرڈر پر کلک کریں گے آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے گا بس اتنی اسی بات ہے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سمپلی آپ نے طریقہ کار کو فالو کرنا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں اگر کوئی چیز نہ آ رہی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکس مجزید بھی اس حوالے سے بھی ویڈیوز بنا دوں گا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ منت پر ہو سکتے ہیں